سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ موجودہ حالات میں اگر کسی موقع پر مسجد جا کر جماعت کی نماز میں شریک ہونے کا موقع نہ مل سکتا ہو تو گھر میں ہی جماعت سے نماز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اگر گھر میں صرف مردوں کی جماعت ممکن ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نماز انفرادی طور پر ادا کریں لیکن اگر عورتیں جماعت کی نماز میں شامل ہونا چاہیں یا صرف مردوں کی جماعت ممکن نہ ہو تو اس صورت میں عورتوں اور بچوں کو جماعت میں شریک کر کے جماعت سے نماز ادا کی جائے ان تمام صورتوں میں صفوں کی ترتیب اس طرح ہوگی جب جماعت میں امام کے علاوہ صرف ایک عورت ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو جب جماعت میں امام کے علاوہ دو یا زیادہ مرد ہو تو وہ سب امام کے پیچھے کھڑے ہو جب جماعت میں صرف دو مرد ہو تو مقتدی امام کی دائیں جانی تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو جب جماعت میں امام کے علاوہ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد مقتدی امام کے دائیں جانی تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو اور عورت امام کے پیچھے کھڑی ہوگی جب جماعت میں امام کے علاوہ ایک سے زیادہ مرد اور ایک عورت ہو تو امام کے پیچھے مردوں کی سب بنائی جائے ان کے پیچھے لڑکوں کی سب بنائی جائے گی اور سب سے پیچھے عورت کھڑی ہوگی جب جماعت میں امام کے علاوہ ایک سے زیادہ مرد اور عورتیں ہو تو امام کے پیچھے مردوں کی سب بنائی جائے گی ان کے پیچھے بچوں یعنی لڑکوں کی سب اور سب سے آخر میں عورتوں اور بچوں کی سب بنائی جائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ